جو ہے نمال ننگریال صاحب موجود ہے جو کہ مشید ہے مزیراعظم کے بھی ننگریال صاحب کیا دیکھ رہے ہیں ساری سیچویشن کو اس وقت ملک میں سیاسی کشیدی بہت زیادہ ہے جنگیر درین جو ہیں اس وقت اہم رول ادا کرنے جا رہے ہیں نئی پارٹی کب تک گناہ سو ہے دیکھیں جو اس وقت موجودہ پوزیشن ہے اس میں تو صحیح کچھ ہیں تو پورے جو ملک کے عوام ہے وہ بڑی مطمئن ہے کہ جس طرح کا پی ٹی اے کا منشور ہے اس ملک کو دمائی کی طرح لے جانا اللہ کی خیربانی سے لوگوں میں شعور پیدا ہو رہا ہے جو نمائندے ہیں وہ اس پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں اور بیس مجدوں کی یہ بڑی خوش آئند بات ہے انشاءاللہ تعالی آگے چل کے جنگیر خان ترین کے ذمہ جو بھی آل پارٹیز ذمہ داری دیں گی وہ انشاءاللہ تعالی نفائیں گے کتنے میمبرز ہیں ابھی تک جو جنگیر فرین کی جو پارٹی نہیں آنے والی ان میں شامل ہو چکے ہیں آپ کے پاس کیا فگر ہے دیکھیں میرے بھائی ابھی ہر چیز جو ہے وہ زیرے غور ہے اور دیکھا جا رہا ہے لوگ آ رہے ہیں مل رہے ہیں اپنا اپنا مشورہ دے رہے ہیں سب کے مشورے ہم سن رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اچھی خبر آپ سے دیں گے لنگرہ صاحب یہ بتائیے کہ آپ پارٹی بنانے کا مین مقصد کیا ہے منشور کیا ہوگا دیکھیں ابھی قبل از وقت ہے تو پارٹی جب اناؤنس ہوگی اس کے بعد اس کا منشور اور اس کے سارا آپ کو بتایا جائے گا پارٹی کے آپ تو ساتھ ہوتے ہیں شباز شریف کے ساتھ یہ آپ بڑے کلوز ہیں کیونکہ مشیر بھی ہیں ان کے تو کیا اس وقت وزیراعظم کیا سوچ رہے ہیں ملکی معاملات پر لے گا ہمارے وزیراعظم صرف ملک کے لیے سوچ رہے ہیں اور انہوں نے اس طرح جس طرح کیا پولیسیز شروع کی ہیں پیٹرول سستہ کی ہے گیس سستی کی ہے اللہ کے فضل و قرم سے آپ دیکھیں کہ دن بہ دن بہتری آئے گی اور اس طرح ملک کے لیے ہم سارے ملکے کر رہے ہیں تو اس میں تفریق نہیں ہے صرف ملک کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں تفریق ہو گیا بہت شکریہ آپ گفتو کو سنگے تو انہوں نے ریال صاحب کیا